امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گرین کارٹ کے اجراء اور غیر ملکی ملازمین کو ورک ویزا جاری کرنے پر عارضی پابندی لگا دی جو روا سال کے آخر تک آئیت رہے گی نئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مخصوص کٹیگری میں جاری ہونے والے ورک ویزوں کا اجراء رکھ دیا گیا ہے جبکہ اس حکم نامے سے لاکھوں غیر ملکی ملازمین متاثر ہوں گے ریپورٹس کے مطابق ایچ ون بی کٹیگری میں تکنالوجی فرمز میں کام کرنے والے اور دیگر غیر ملکی ملازمین متاثر ہوں گے امریکی صدر کے جانب سے پابندی روا سال کے خطام تک آئیت کی گئی ہے دوسرے جانب وائٹ ہاؤس نے اس اخدام پر کہا ہے کہ امریکہ کی معیشت بحال کرنے کے لیے مقامی افراد کو روزگار دیا جائے گا پریس بریفنگ میں انتظامے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ نئی پولیسی سے پانچ لاکھ پچیس ہزار افراد جبکہ گرین کارڈ جاری کرنے کی مدت میں توسی سے ایک لاکھ ستر ہزار افراد متاثر ہوں گے امریکی صدر کے اس فیصلے سے ایچ ون بی کٹیگری ویزے پر ٹکنالوجی فرمز میں کام کرنے والے بھارتی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے جبکہ پابندیوں کے اطلاق ایچ ٹو بی ویزا رکھنے والوں پر بھی ہوگا اس سے مہمان نوازی سے منسلک شعبوں، فضائی، میزبانی، بھوٹلنگ، کیٹرنگ وغیرہ میں ملازمت کرنے والے افراد پود انڈسٹری اور سہد سے منسلک افراد بھی متاثر ہوں گے ناکرین کے مطابق ٹرمپ انتظامیاں کورونا وائرس کو بنیاد بنا کر امیگریشن کے حوالے سے قوانین کو سخت کر رہی ہے 21 اپریل کو امریکی سہد ٹرمپ نے اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے آرزی طور پر امریکہ میں امیگریشن پر مکمل پابندی آیت کرنے کا اعلان کیا تھا